السلام علیکم آج میں بچی ہوئی روٹی سے بریک فاس بنا رہی ہوں جو کھانے میں کسی پیزا سے کم نہ ہوگا اور بنانا تو بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں اتنا لا جواب کہ آپ یہ ناشتے میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر یہ ایزی اینڈ کوئک ریسپی آپ کو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اس ایزی اینڈ کوئک بریک فاس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک عدد آلو لیا ہے آلو کو ہم نے بہت اچھی درکے سے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ ویجی ٹیبل ایڈ کریں گے ہم نے تین سے چار عدد پیاز لیے تھے گرین والے جو ہم نے اس طرح باریک چوب کر لیے ہیں آپ گرین پیاز کی جگہ دوسرا پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے اچھی خوشبو اور فلیور کے لیے پدینی کے پتے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار ہری مرچیں ہری مرچوں کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادد گاجر گاجر کو ہم نے بلکل باریک چوب کیا ہے آپ گاجر کو بلکل باریک کی چوب کیجئے گا ایک ادد ہم ٹوماتر لیں گے اب ہم ایڈ کریں گے ہرہ دنیا ہرہ دنیا ہم تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے ویجی ٹیبل آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو کھانا پسند ہو آپ ویجی ٹیبل ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ کے قریب اناردانہ ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے زیرا ایک چمچ کٹی لال مرچ آدھا چمچ سرخ لال مرچ کا پاورڈر اور آدھا چمچ ہم اس میں اجوین شامل کریں گے اجوین سے بہت ہی امیزنگ سی خوشبو آتی ہے اب ہم لیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی ہم ایک چمچ لیں گے اور راتوں میں مسل کر ایڈ کریں گے حسب زائقہ حسبی ٹیس ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ہم ڈالیں گے چائے کا آدھا چمچ اب ہم بینڈنگ کیلئے ڈال دیں گے تین چمچ بیسن ابھی ہم تین چمچ ایڈ کر رہے ہیں اگر ہمیں مزید بیسن کی ضرورت پڑی تو ہم مزید ایڈ کریں گے اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہ بریک فاس آپ اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے کر بیش سکتے ہیں بچے بہت شوک سے اور خوشی خوشی کھا لیں گے یہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا بیسن کم لگ رہا ہے تو ہم اس میں دو چمچ بیسن اور ایڈ کریں گے اور اچھی طرح ہم مکس کریں گے ویسے تو اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ساری جو ویجیٹیبل ہیں یہ گیلی گیلی ہوتی ہیں لیکن ہم تھوڑا سا دو سے تین چمچ پانی ایڈ کر دیں گے جب بھی آپ یہ بریک فاس بنائیں تو مسالہ پہلے سے تیار کر کے نہ رکھیں کیونکہ مسالہ پانی چھوڑ دے گا جب بھی آپ نے بنانا ہو تو فوراں سے مسالہ تیار کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم لیں گے رات کی بچی روٹی یہ دیکھیں یہ رات کی بچی روٹی تھی اس کو ہم سب سے پہلے اوپر لگائیں گے ہری چٹنی یعنی پدینے والی چٹنی یہ ہم اچھے طریقے سے لگا لیں گے آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم ہری چٹنی لگا رہے ہیں آپ ہر طرف سے یہ چٹنی لگا دیجئے گا اب ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا وہ ہم اس طریقے سے لگا دیں گے ہر طرف سے یہ آپ اس طریقے سے لیئر لگا دیں نہ آپ بہت زیادہ موٹی لیئر لگائیے گا اور نہ زیادہ پتلی لیئر لگائیے گا آپ اس طریقے سے اچھے طریقے سے پریس کر کے لگا دیں اور آتھوں کی مدد سے آپ اس طرح سیٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مسالہ کو بہت اچھے طریقے سے لگا لیا ہے اب ہم روٹی بنائیں گے آپ پین کو آئل سے ہلکا سا گریز کر لیں تاکہ ہمارا بیٹر چپ کے نہ آپ طوی کی اوپر بھی بنا سکتے ہیں اب ہم ہلکا ہلکا اس طرح پریس کریں گے تاکہ مسالہ روٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے چپک جائے آپ اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہلکا ہلکا پریس کیجئے گا اب ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی امیزنگ کلر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا گی اور ڈالیں گے تاکہ اچھے طریقے سے پرائی ہو جائے اب ہم دوبارہ سے پلٹ لیں گے جی بریک فاس بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کوئک سے بن بھی جاتا ہے ادھر آپ نے سبزیاں کٹیں گی اور ادھر سے فوراں سے یہ بن جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی زبردست آپ کارنش کے لیے اس میں کیچپ لگا سکتے ہیں ہری چٹنی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی امیزنگ بہت ہی ٹیسٹی ہمارا بریک فاس یعنی ناشتہ تیار ہو گیا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی قویک اور جلدی سے بن جاتی ہے فائنلی اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ فرس ٹیم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سادیگ ہے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تینکس فر وچنگ اللہ حافظ